ہم باتچیت کر رہے ہیں کتھک کے مہان کلاکار عما شرمہ جی سے باتچیت کے پہلے حصے میں ان کے بچپن کی شیطانیوں کا ذکر ہوا ان کے کتھک سیکھنے کی شروعات کا ذکر ہوا اچھا آپ کو کتھک سیکھنا ہے عما جی یہ سجھاؤ کہلیں یا یہ سلاح کہلیں یا کچھ عد تک ایک آدیش بھی کہلیں یہ تو نینہ دیوی جی نے آپ سے کہا تھا کیا کہانی ہے اس کی نینہ دیوی جی نے کیا ہوا تھا کہ میں جب کولیج پاس کیا تو کہتے ہیں کہ یہ سوچ رہی تھی میں کہ میں اب کیا کروں پڑھائی کا شوق تھا نہیں لاؤ کولیج میں میں نے ایڈمیشن لے لیا اور مجھے مل بھی گیا تھا میں نے سوچا میں وکیل بنوں گے ڈاکٹر وکیل ان سب کا مجھے شوق تھا لیکن ڈاکٹر بن نہیں سکتی کیونکہ میتھمیٹیکس میں میرے نمبر نہیں آئے تھے تو لاؤ کولیج میں میرے کو جگہ مل گئی لیکن جب میں وہاں کلاس میں گئی تو میں نے دیکھا سارے لڑکے اور کھالی میں ہی ایک لڑکی تو میں آکے گھر پہ رونے لگی میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی وہاں تو سارے لڑکے ہی لڑکے ہیں میں نہیں جاؤں گی تو خیر انہوں نے پھر کہتے ہیں نا کہ وہ یاد آتی ہیں پنکتیا کی مدرہ لے جانے کو گھر سے چلتا ہے پینے والا کس پتھ سے کس پتھ سے کس پتھ سے جاؤں اسمنجس میں ہے وہ بھولا پھالا یہ مدھوشالہ کے تو میری حالت یہی تھی اتنے میں نریندر شرمہ جی اس وقت موڈن سکول میں تھے وہ تو وہ آگئے اس سے پہلے نینہ دیوی نے اور ایک اس وقت پروگرام آفیسر تھے سنگیت آرڈ ایک ایڈیمی میں کیشف خوٹھاری جی ان دولوں نے مل کر میرے کو پرسویٹ کیا کہ تم سیتا کا رول تو کری رہی ہو بھارتے کلہ کیندر کی رام لیلا میں اب جب تم کیندر میں آگئی ہو تو کتھک کیوں نہیں جوئن کرتی اور نینہ دیوی نے پھر مجھے کہا کہ تم ابھی نائے بڑا اچھا کروگی تو پھر میں نے ان گروہوں کو جوئن کیا اور کتھک کے دپارٹمنٹ میں جو بیلے دپارٹمنٹ تھا وہ برجو مہاراج جی کے انڈر تھا وہاں بھی جانے لگ گئی کیونکہ مجھے وہ لیتے ہی تھے بیلے میں تو یہ سب میرا کیندر کا چلتا رہا اور میں نے بہت سیکھا بہت محنت کی سات سات آٹھ آٹھ گھنٹے گھنگرو میرے پاؤں میں بندھے رہتے تھے گھر آکے ریاض کرتی تھی جو مہاراج جی کا ابھی نہیں دیکھتی تھی شمبو مہاراج جی کا تو اس کو دیکھ کر میں کوپی کرنے کی کوشش کرتی تھی اور ہمیشہ یہی ہوتا تھا دماغ میں کیا میں ایسا ابھینای کر پاؤں گی تو ایک دن کلاس میں مہاراج جی نے شمبو مہاراج جی نے یہ کہہ دیا کہ یہ ابھینای دیکھائی گی میری طرف کا بچپن سے مجھے میری آنکھوں میں ابھینای تو مجھے خیال ہے کہ میں جو بھی آئیٹم کرتی تھی وہ فیشل ایکسپریشن کے قدرتی آتا تھا اور جو ابھینای ہے وہ قدرتی ہے وہ قدرتی آتا ہے تو یہ سب میری کیندر کی جو جیون تھا بہت سندر گدرا بہت ٹورنگ کی کیندر کے تھا پھر ایک سمائے ایسا آیا کہ جب میں انڈیپینڈنٹ ہو گئی ایسا سولو آرٹیس 1967 میں مجھے ٹریٹ فیر آثورٹی نے چھے مہینے کے لیے کینیڈا انڈیان پیویلین میں بھیج دیا وہاں انہوں نے سٹیج بنایا تھا تو بزائے ایکسپٹ آن سیٹرڈے سنڈے باقی دن میرا دس منٹ کا ایک آئیٹم ہوا کرتا تھا میں نے اپنے ساتھ دو میزیشنز لیے پھر اس کے بعد میں میرے سولو ٹورز بہت ادھر ہوئے ویدیش میں ساؤت اسٹیشن کنٹریز میڈل ایسٹ یوروپ کی طرف امریکہ کی طرف امریکہ تو ہم کیندر کی طرف سے بھی گئے تھے کافی جنے دس لوگ تھے برجو مہاراجی اور نینہ دیوی جی دونوں گئے تھے ساتھ میں ایسا لیڈر بن کے تو بڑی یاد آتی ہے بھارتی اکلا کیندر میں ابھیجان شاکنت لم میں سیتا کے ان کے رول پر جو اب بھی یاد کرتی ہیں اور ویسے بھی برجو مہاراجی کو آپ کیسے یاد کرتی ہیں حالی میں ان کا ندھن ہوا میرے گروہ نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب تک ہم نہ کہیں تم perform مت کرنا پھر کیندر کا اپنا function ہوا تھا تو جہاں میں شروع سے میرا ابھی نئے کی طرف روچی تھی اور شمبو مہاراجی تو اس کے لیے بڑے مشہور تھے کہ گاہ کے بیٹھ کے بھاؤ بتانا اسی سمیے بھا برجو مہاراجی بھی تھے اور برجو مہاراجی کو بیلے کا پورا انچارج بنا رکھا تھا وہ بیلے کوریوگراف کرتے تھے کلاسز بھی لیتے تھے تو میرا صحبہ گیا تھا کہ پندیت برجو مہاراج جی اور گرو سندر پرشاد جی اور سمبو مہاراج جی ان سب لوگوں سے میرا بہت سمپرک رہا بہت پرانا بھجپن میں بلکی برجو مہاراج جی آئے تھے کیونکہ میں دس ورش کی تھی تو مجھے کہیں یونائیٹی نیشن کونفرنس ہو رہی تھی وائی ایم سی ایم تب کا وائی ایم سی ایم میں بڑے فنکشن ہوا کرتے تھے وہ کوئی دلی میں یہ تو بہت بہت میں آئے ہیں تو اب میں فس گئی میں رونے لگی کیونکہ گرو گیر برد آج ہی چلے گئے تھے تب میرے پتا جی ڈھونڈ کے اسی وقت آئے تھے برجو جی برجو مہاراج اسی وقت آئے تھے دلی ان کو لے کر آئے کہ دیکھو میں بڑے اچھ کوٹی کے گرو کو لائی ہوں انہوں نے میرا آئیٹم بنوا دیا اور بلکہ میرے ساتھ انہوں نے تبلہ بھی بجایا پڑھنٹ بھی کی تھی تو بہت اچھا لگا تھا مجھے پھر ان سے بڑا سم پرکرا تو میں بجپن سے جانتی تھی برجو مہاراج جی کو اب یہ گرو لوگ تو چلے گا حالی میں برجو برجو مہاراج جی بھی چلے گئے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایک ایک کر کے میں نے سب کو جاتے ہوئے دیکھ لیا اب یہ تو جی ون کا آنا جانا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ویدی کے ویدھان کو امہ جی آپ نے مطلب کھتھک میں راس یہ جو ہم بہت پرچھلک ترم جانتے ہیں لیکن اس کو لے کر آنے کا شریع آپ کو دیا جاتا ہے اس کو کیسے دیکھتی ہیں آپ اچھے لوگوں سے میری سکولرلی لوگوں سے بھیٹ ہوئی اس میں میں شے دیتی ہوں ان لوگوں کو جو انہوں نے مجھے مارک درشان دیا چاہے وہ اردو تھا چاہے وہ سنسکرط پندیت ویدیان واس مشر جی انہوں نے رادہ کے اوپر اور میں برندابن گئی ڈاکٹر سوریش عوستی نے کہا ارے اما برندابن جاؤ چرا دیکھو راس کو اور راس لیلا ٹیمپلز میں ہوتی ہے تو میں جا کے دھرم شالہوں میں رکھتی تھی ایک ہفتے سے زیادہ رہنے نہیں دیتے تھے پھر دوسری دھرم شالہ میں جاتی تھی یوں کر کہ جن راز دھاری سے وہ سب سے ٹاپ کے راز دھاری تھے پندی لادلی شرن جی ان سے میں ملی بڑے مشکل سے ملے پہلے تو اوپر سے اپنے شاگرد کو بھیجتے رہے اور کہتے رہے ان سے پوچھ کے آؤ کون جات ہیں کون گوتر ہیں اور میں چلی جاتی تھی واپس پھر میں نے ایک دن انہیں بتا دیا کہ میں برامن ہوں برامن پریوار سے ہوں اور میرا گوتر یہ ہے اچھا وہ ہی گوتر ان کا بھی نکلا کون ڈل لیا تو پندی جی بڑھے تھے کافی ہی مست بی لیٹ سیونٹیز 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 کیوں ہوں گے اتر کے آئے مندر میں رہتے تھے پھر انہوں نے مجھے راز کی شکشہ دینی شروع کری اور ساری پستکیں جب وہ صدھار گئے تو ساری پستکوں کا ڈبا پورا ٹرنک میرے کونوں نے سوپا یہ میری بیٹی کے سمان ہے اس کو دے دو اس کا دھین اور اس کی جو شوق ہے اس کا جو ایک پریم ہے ساہت جیسے اور یہ راز میں نے سیکھا پھر راز in relation with کتھک میں نے یہاں ورکشوپ کیا دلی میں آ کر اور اس وقت میں کیندر میں ہی تھی تو میرے سب گروہ آئے تو میں ایک پد کر رہی تھی جو میں نے انہی سے سیکھا تھا برندابن کیے حرط بھومی منا موہن پرم سوہائی تیرے پد پادم پارت آلاب between رادا اور کرشنا تیرے پد پادم پرسی اپنوں سو بھاگ سمج گروہ آئی ہے برندابن کیے حرط بھومی منا موہن پرم سوہائی ہے اس طریقے سے میں نے بھج راز کو لے آئی اور اس کی ایک پھر نت ناٹ کا بنائی راز کے موک بین لے کر کتھ کو لے کر مہارات سلیلہ جو آج تک only because of Corona I'm not going to برلا مندر برلا مندر والوں نے میرے لیے بہار بگیچے میں پیچھے کی طرف جہاں گفائیں وغیر وہاں منچ بنا رکھا سنگ بر مر اس میں میں ہر سلیلہ کی مہارات سلیلہ کی پرستو تک کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگیری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں آپ پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ بتا دیں کہ راگگیری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے جاگ رکھتا پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹر رسٹ ہے اور 2014 سے ہم چھوٹے بچوں کے لئے خاص طور پر یہ مہیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے